رحمان الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود کا توفہ اللہ مسئلہ علا محمد و آل محمد ناظرین یہ ایک کلو آپ نے ٹینڈے لے لینے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے ساف سترا کر لینا ہے اور پانچ سے چھے ادر ٹوماٹر چاہیے اور دو انچ کا ٹکرہ آدھ رکھا چاہیے آٹھ سے دس جوے لسن کے چاہیے دو سے تین ہری مچ چھوٹی چھوٹی کارٹ لے ری ہے مسائلہ جات میں آپ کو چاہیے زیرہ حاف ٹی سپون میتھی دانہ حاف ٹی سپون خولنجی حاف ٹی سپون یہ سونف حاف ٹی سپون یہ کٹی ہوئی لال مچ حاف ٹی سپون یہ حلدی حاف ٹی سپون یہ گانش کے لیے دھنیا تھوڑا سا یہ دو ٹیبل سپون آپ کو لیموں کا رس یہ حاف ٹی سپون لمک یہ حاف ٹی سپون گرم مسالہ یہ ہاف ٹی سپون چار مسالہ یہ ہاف ٹی سپون سرخ مرچ اور یہ ہاف کپ آف آئیل فر ککنگ ناظرین آئیے یہ مزیدار ڈش بناتے ہیں اچاری ٹینڈے ناظرین ہم نے چولے پر پتیلہ چڑھا لیا اور اس میں آئیل ڈال دیا اور اس میں آپ یہ زیرہ ڈال کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے آپ نے زیرے کو یہ ناظرین یہ زیرہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں میتھی دانا کلنجی اور سانف ڈال دی ہے اس کے اندر اور ساتھ ہی لسن اور ادھک کی پیٹ بنالی تھی ہم نے اس کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے ناظرین ہمارے لسن اور ادھک بھی بھون چکی ہے اب ہم اس میں ٹینڈے ڈالیں گے اور ان سب کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے ان ٹینڈوں کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے ان ٹینڈوں کا بھوننے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ اس کے اندر اچاری جو ضائق ہے وہ سارا رچ بس جائے ٹینڈوں کے اندر یہ ہمارے ٹینڈے بھون چکے ہیں اب ہم اس کے اندر پائن سے چھے ادھک ٹوماتر جو کٹے ہوئے تھے وہ ڈالے میں اور ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے اور ساتھ ہی یہ کٹی ہوئی لال میچ ثابت یہ خلدی یہ دوسر لال میچ اور یہ چھاپ نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے نا ٹوماتر کے ساتھ بھوننا ہے آپ نے ناظرین ہم نے پائن سے دس منٹ جن کو اچھی طرح بھون لی ہے اب ہم اس کے اوپر کور دیکھیں اس کو پائن سے دس منٹ کے لیے دم لگا دیں گے ناظرین یہ دیکھیں ناظرین ہمارے جو ان سے ہیں ٹینڈے وہ ہمارے ٹوماتروں کے پانی میں ہی گھڑ چکے ہیں دس سے پندہ منٹ رکھے ہم نے یہ سارے ہمارے گھڑ چکے ہیں اب ہم اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے گھنیا ڈالیں گے اور کٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی ہری مچ ڈالیں گے اور ساتھ چولے کو بند کر کے اس میں لیمبو کا رست ڈال دیں گے اور یہ ہمارا تیار ہو گیا ناظرین اچاری ٹینڈے اب ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن ناظرین بتاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے ٹینڈے جو ان سے پک ہمارے سامنے آ چکے ہیں زبدس ناظرین اچار کی خشبو آ رہی ہے اچار مسالے ہم نے ڈالے ہیں اس کے اندر ویسے تو ٹینڈے بہت کم لوگ کھاتے ہیں لیکن جب یہ اچار کے مسالے میں پکے ہوں تو پھر آٹھ رکھنے کو دین ہی چاہتا ناظرین اور بھی اسے گھر پر بنا کر ایسے ہی اپنے مہمانوں کی خاطرداری کیجئے گا بہت زبدس ڈیش ہیں ناظرین اور جو ویجیٹیرین ہیں ان کے لیے تو سونا ہے ان کو گھر پر بنائیں اور اپنے مہمانوں اپنے رشتہ داروں اپنے ماں باپ اپنے بال بچے کو ہیلڈی اور صاف ستھا کھانا دے تاکہ وہ زندگی کے ہر مور پر ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو اچھا اب ہم اجازت چاہتے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کر لیجئے گا ناظرین کیونکہ میں آپ کو ایزی ویٹو کک بنا کر بتا رہا ہوں سارے ریسپی میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ حافظ